مقامی آبادی کو انتظامیہ سے تعاون کرنا ہوگا مقامی آبادی کی حالیہ سری اپریشن کو رکوانے کے لیے ایک کمیٹی بنائی جائے اور وہ اپنے مطالبات ہمارے سامنے پیش کرے اور زلین تظامیہ مقامی آبادی کے تمام تحفظات کو دور کرے گی اور اس دوران مقامی آبادی میں کوئی بھی اپریشن نہیں کیا جائے گا ان خیالات کا اظہار ڈیپٹی کمیشنر اسلامباد حمدہ شفقات نے نائنٹین یوں سے تلہاڑ کے مقام پر خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کیا لیکن اب یہ لوگوں کو بتانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جو تلہاڑ موزہ تلہاڑ کا جو شاملاتی رکبہ ہے وہ پہاڑ لکھا ہوا ہے اور وہ ان کے بڑوں نے لکھا ہوا ہے شرائط واجبولرز کو اس کے اندر چراغاہ کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا جا سکتا اس کی جو وائلیشن کرے گا چاہے وہ مقامی ہو یا غیر مقامی ہو اس کے خلاف ایکشن ہوگا باقی اگر کسی کے ساتھ کوئی نشاندہی کے مسئلے ہیں یا کسی کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کا تدارک کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں اچھا سر ڈیمولیش سے پہلے ایک نوٹس تو ہونا چاہیے اور ویڈاوڈ نوٹس جو کام ہو رہے ہیں اس پہ تھوڑا سا علاقے کے اندر وہ ہے اس طرح آبے کے یہ ابھی جن کی زمین ڈیمولیش کرائے گئے ہم نے ان سے کہا ہے کہ وہ آئیں نہ ہمارے پاس وہ تو آئیں نہیں رہے جن کا ہم نے گرایا ہے جیسے کوئی علی صاحب ہیں یا جو غیر مقامی لوگ ہیں جن کا یہ رکبہ ہے لوگ گاؤں والے کہہ رہے ہیں ان کو تو ہم نے کہا ہے کہ ہمارے پاس آئیں تو صحیح اگر آپ کے ساتھ زیتی ہوئی ہے وہ تو آئیں نہیں رہے اس کے ساتھ ابھی ایک مقامی لڑکا بھی ہے جس کا ہوا ہے یہ ڈیمولیش کیونکہ یہاں بہت گریب لوگ ہیں بڑی مشکل سے پیسے بنا کے بناتے ہیں تو دو بندوں کو ڈیمولیش ہوئے ہیں تو اب ان کے لیے کیا ہے اس کے لیے یہ کہ کل ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے لمبردار صاحب کی سربراہی میں یہ ہمارے نائب تصیل دار جو سرکل ریوینی آفسر ہیں ان سے ملیں گے ان سے پہلے آ کے تیہ کریں گے کہ یہ واقعی جائز تھی نا جائز تھی غلط تھی کیا تھی اس کی رپورٹ جو بھی آئے گی اس کے مطابق کام کریں اس سے آٹھ کے جو شملہ سے آٹھ کے جو لوگوں کے پکے نمچ چکے ہیں جو ابھی پلستہ نہیں ہوئے ان کے لیے کیا ہے نہیں اگر کوئی ملکیت میں گاؤں میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے ویسے تو یہ زون 3 ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کنسٹرکشن الاؤڈ نہیں ہے لیکن اگر کوئی پرانے گاؤں والے اپنی زمین پر بیٹھے ہیں اپنی ملکیت میں بیٹھے ہیں تو اس پر تو کسی کو کوئی اطراز نہیں ہے اس میں ایک سیڈی اے نے ابھی ریسنٹلی مارچ کے اندر ایک آرڈر بھی پاس کیا ہے کہ زون 3 کے اندر کوئی سوسائٹی کنسٹرکشن نہیں کر سکتی تو یہاں بھی جس موزے میں آپ کھڑے ہیں یہاں بھی کوئی سوسائٹی نہیں ہے یہاں جو لوگ بھی ہیں وہ اپنے پرسنل گھر بنا رہے ہیں بس ہاؤزنگ سائٹی تو بلکل بھی نہیں بان سکتی اگر کسی نے اپنا گھر بھی بنانا ہے کسی نے کوئی اپنا کوئی کام کرنا ہے اس کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ وہ آ کے پہلے ایک پرمیشن ضرور لے لے کیونکہ یہ زون 3 ہے وہ غلط جگہ بنائے گا کل کو پھر سی ڈی اے والے آ کے توڑ دیں گے تو بہتر ہے کہ ایک دفعہ پرمیشن لے لے پرمیشن سار ہم نے این او سی ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن ڈی سی ڈی اے سے سی ڈی اے سی ڈی اے سی ڈی اے سی ڈی اے سی جاری نہیں کر حسن سار سی ڈی اے کو ضرور ہے کہ جو سی ڈی اے کے جو دے ہی علاقے ہیں لوگوں کی اپنی زمین بھی ہے وہاں سی ڈی اے نقشہ پاس کیا کرے گا لیکن سی ڈی اے نے آج دن تاکہ اس گاؤں میں نہ تو کوئی اپنا نقشہ کے طور پر کوئی گھر بنوائے ہیں نئے گلیاں پکی کر کے دیئے شہر کے اندر سی ڈی اے لوکل گورنمنٹ یہاں پہ ٹوٹل کام لوکل گورنمنٹ بلکہ آپ کی جو انسان ہم آپ کے اندر دیں اس کے اندر بس اگر دیکھیں قانون تو یہ کہتا ہے کہ جی اگر انہوں نے ادھر کچھ بنانا ہے تو اس کا این اے نسی لینا ہے اگر سی ڈی اے نسی نہیں دے رہی وہ پھر ایک علیدہ مسئلہ ہے اگر این اے نسی نہیں دے رہی تو اس کے لیے آپ ہمارے پاس آ سکتے ہیں ہم آپ کی طرف سے سی ڈی اے سے ٹیک اپ کر لیں گے تاکہ اس کا ون سین فر آل ایک سلوشن نکل ہے